اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے من حرس الاخرہ نُعْتِهِ مِنْهَا نَزِدْ لَهُ فِي حَرْسِ جو ہم سے آخرت مانگے گا ہم آخرت میں بڑا چڑھا کر اسے دیں گے وَمَنْ حَرْسَ الدُنِيَا جو ہم سے دنیا مانگے گا دنیا کی دولت مانگے گا نُعْتِهِ مِنْهَا ہم اتنی دنیا دے دیں گے وَمَا لَهُ فِي الْآخرتِ مِنْ نَصِيب آخرت میں کوئی حصہ اس کا باقی نہیں رکھیں گے کوئی حصہ اس کا باقی نہیں رکھیں گے دعا کرنے والے دو خسم کے لوگ ہیں دنیا میں نمبر ایک یا اللہ پیسہ دے دولت دے مال دے نوکری دے چھوکری دے اے اللہ وہ دے یہ خالی دنیا مانگنے والے ان کی دعا سٹارٹنگ سے لیکن اینڈ تک خالی دنیا کے حد تک رہتی یا اللہ یہ دے بنگلہ دے کار دے ٹو ویلر ہے فور ویلر دلا دے گرونڈ فلور ہے فرش فلور چڑھا دے یا اللہ میرے بچوں کو امریکہ اڑا دے یہ وہ خالی دنیا ایک پہلے خسم کے لوگا دوسرے خسم کے لوگا دنیا بھی آفیت مانگتی آخرت میں زیادہ مانگتی یا اللہ آخرت میں عزت دے اے اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ نصیب کر خبر کے منکر و نکر کے سوال کے جواب کے وقت ایمان کی ثابت خدمی دے اے اللہ علیہ اللہین میں ہماری روحوں کو جگہ دے اے اللہ خیامت کے دن دعائے ہاتھ میں نام اعمال دے اللہ تیرے عرش کا سایہ دے اللہ تیرے نبی کی شفاعتِ قبرہ تیرے احسانِ عظیم سے دے اللہ تیرے نبی کی ہاتھوں حوزِ کاؤسر کا پانی دے اللہ پل سراد پار کرا دے اللہ جنت میں جنت الفردوس دے اللہ جنت الفردوس میں تیرا دیدار دے ایسا مانگنے والے دوسرے خسم کے لوگ اللہ کیا بولتا آخرت جو مانگے گا دنیا میں کم دوں گا آخرت میں زیادہ دوں گا لیکن جو ہم سے صرف دنیا مانگے گا اتنی دنیا دے دیں گے آخرت میں کوئی حصہ اس کا باقی نہیں رکھیں گے خالی دنیا ہمانا ہونا سو صرف دنیا ہمارے نبی تحجد کی نماز پڑھتے پڑھتے ایک ایک دن کے بھوکے دو دو دن کے بھوکے پیٹ میں غزہ نہیں نبی کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا اتنا لمبا لمبا قیام سورہ بخرا سورہ آل عمران پڑھتے تھے تحجد میں نبی کے پیر سوچ جایا کرتے تھے نبی کو کھننے نہیں ہوتا تھا اللہ عز و جل جبرائیل کو بھیج کر کہتا ہے میرے نبی آپ ہاں کہیے وادی بطھا کو سونے سے بھر کر تمہارے خدموں میں لاکر ڈال دوں گا آپ اتنی غربت میں اتنے فاقہ کشیبیں اتنا لمبا لمبا قیام اے میرے نبی آپ ہاں کہیے وادی بطھا کو سونہ بنا کر تمہارے خدموں میں لاکر ڈال دوں گا غیس رو کسرہ کے سونے چاندی کے خزانے تمہارے خدموں میں لاکر ڈال دوں گا اللہ کے نبی کیا بولتی اللہ مجھے نہیں چاہیے یہ دولت مجھے نہیں چاہیے یہ مال مجھے نہیں چاہیے یہ خزانے جس دن تو مجھے کھلائے گا تیرا شکریہ بجا لاؤں گا جس دن مجھے نہیں ملے گا روزے کی نیت کر لوں گا ملی تو روزی نہیں ملی تو روزہ اے اللہ جس دن تو کھلائے گا کھا کر تیرا شکریہ ادا کروں گا جس دن نہیں ملے گا گڑ گڑا کر تسے مانگوں گا اللہ مجھے کھانا دے مجھے کھانا کھلا دے بھوک لگی ہے تو اسے مانگ کر کھاؤں گا مجھے یہ زندگی گوارہ ہے سونے چاندے کی زندگی نہیں چاہیے خزانے تیرے نہیں چاہیے کون ہمارے نبی ہمارے نبی کی دعا کیا ہے معلوم اے میرے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ مسکنوں میں زندہ رکھ اے اللہ مجھے موت دے تو مسکنوں میں موت دے خیامت میں جگائے تو مسکنوں میں مجھے جگا کس کی دعا ہے کائنات کے پیغمبر کی دعا رحمت اللہ العالمین کی دعا کائنات کے آخر نبی خاتم النبی انچناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مسکن بنا کے رکھ مسکن بنا کے موت دے مسکن بنا کے خیامت میں جگا ہائے اللہ کے نبی آپ ایسا کئی کو دعا کر رہی مسکین غریب بنا کے رکھ غریب بنا کے موت دے غریب بنا کے اٹھا ہمارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے اس لئے کہ خیامت کے دن میری امت کے مالدار چالیس سال بعد جنت میں جائیں گے میری امت کے غربہ غریب لوگ چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے ہائے اللہ کے نبی امت محمدیہ کے لوگ چالیس سال میدان محشر میں کریں گے کیا کیا کریں گے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اپنے دولت کی اپنے پراپٹیوں کے اپنے خزانوں کے ایک ایک روپیہ کا حساب دینے میں ان کو چالیس سال لگ جائیں گے کئی کھونا جی پیسہ یہ کئی کھونا جی دولت یہ خواہ آلی دولت خواہ آلی پیسہ میں ایک مثال دیتوں تمنا آج آپ لوگاں آٹو چلاتے ہوں گے فوٹ پاک کو بیٹ کو ترکاری بیستے ہوں گے پھیلا لے کو فروٹ بیستے ہوں گے کتا جی کماتی مہینک دس ہزار روپے کماتی مولی ساپ بڑی مشکل چے پانچ ہزار روپے کمالیتی مولی ساپ گھر کا کرایا نکال کو بیوی بچیاں کے دوائیوں کا الاجوں کا نکال کو دو تین ہزار روپے بستی مول ساپ ناشٹے میں دو روٹی دو پہر میں ادھے اتتا چاوال رات میں ادھے اتتا کھانا ہو گیا ہمارا لیمیٹ آج کتا کماری پانچ ہزار دس ہزار کماری کل انشاءاللہ تمہارے بیٹے اگر 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 آ جاتی مہینک پچاس ہزار امریکہ چلی آتا تمہارا بیٹا مہینک دو لاغ تین لاغ چار لاغ کمانے والا اچھی بات کل تک تمہاری حیثیت کی تھی پانچ ہزار کما کر جھوپڑ پٹی میں رہنے کی تھی ناشٹے میں دو روٹیاں دو پہر میں چاوڑا چاوڑا رات میں تھوڑا کھانا ہو گیا تو بارا لیمیٹ آج تمہیں مہینے کی ایک لاکھ روپے کماری پچاس ہزار کماری تو کیا ناشتے میں دس روٹیاں کھاتی گیا اے میں پہلے پانچ ہزار کماتا تھا بھئی دو روٹیاں کھاتا تھا آج پچاس ہزار کمار دس روٹیاں مہین ہونا کمہ کھاتا گیا انہیں ناشتے میں دس روٹیاں کھاتا کتا کھاتا تھا دو پہر میں رات میں پانچ ہزار کماتے سٹمپو آج میں ایک لاکھ روپے کمانوں پورا بھگونا لاکھو رہے پورا بھگونا ننگل تو رہے ننگل سکتا کیا نہیں ننگل سکتا نہیں کھا سکتا انہیں ایک لاکھ روپے کمائے تو بھی اس کا لیمٹ ہے تچ رہتا سو کھانے کا اس کے ناشٹے میں دو روٹیاں جاتی سو حلق میں اسے دبا کو تین روٹیاں اتارے نہیں بھئی نہیں جاتا بھئی نہیں نہیں کھانت ہماری محبت کھانت ارے تیری محبت میں جلابہ لگ تیرے نکورے کتا زبردستی کھلاتا کھائش نہیں جاتا انہیں کان سے کھائیں گا کان سے کھائیں گا زبردستی کھلائے تو بھی کھاتا نہیں انہیں کئی کو اس کا لیمٹ نہیں تمہیں مہینے پانچ ہزار کمائے تو بھی اللہ دو روٹیاں کھلا رہا تمہیں مہینے کے ایک لاکھ روپے کمائے تو بھی دو روٹیاں تمہیں کھاتی سو دس روٹیاں کا کھاتے نہیں پھر دولت کی ہریس کا ہی کرنا دولت کی ہریس کا ہی کرنا وہ دولت جو دنیا میں چھوڑ کر جاتی تمہیں خبر میں تمہارے ساتھ نہیں آتی تمہارے پراپٹیاں تمہارے کار تمہارے بنگلے تمہارے بڑے بڑے سائٹا تمہارے بڑے بڑے پلاٹا کوئی سے بھی دنیا میں تمہارے خبر میں آخرت میں کام نہیں آتے سب دنیا میں چھوڑ کر جاتی پھر ضرورت کیا ہے جی اسی دولت کے پیچے ہرس لگا لے گویٹنے کی ہم نہ دولت ہو نہ پیسہ ہو نہ نہ اگری ہو نہ چھوکری کیا کر دیں جی سو اب چھوڑکو جاتی نہ دنیا میں اللہ کے واسطے ہرس نہ کو کرو ہرس کرو تو آخرت کی کرو آخرت کی ہرس کرو نو جوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو اپنی جوانی کو ہوش میں رکھ کر کام کرو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں چھے چیزیں دنیا میں وقع ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو چھے چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو اور کیا ہیں چھے چیزیں دجال کے دنیا میں آنے سے پہلے عیسیٰ کے دنیا میں نازل ہونے سے پہلے یا جوج ماجوج آنے سے پہلے دعا آسمان سے دعا نکلنے سے پہلے زمین سے دابت العرض زمین کا جانور نکلنے سے پہلے اور سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے یہ چھے چیزیں دنیا میں وقوع ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو کس غفلت میں پڑے ہو تم لوگ کس غفلت میں آپ جوان ہیں بڑا پہ میں مسجد کا کونہ پکڑ لے اللہ اللہ کر لے نمازہ پڑھ لیں گے اب انجائے کر لیں گے اب خوب تھور لیں گے اب خون منمانی کر لیں گے مسجد سے دور دین سے دور اللہ سے دور خوران سے دور تلاوت سے دور ذکر و عذکار سے دور اللہ اور اس کے رسول کے شریعت متحرہ سے دور کیا سمجھ کر زندگی گزار رہی کیا سمجھ کر زندگی گزار ابھی ہمیں بہت جی تھی بہت لمبی ہے عمر عمری کہی کو اللہ تمہاری موت کا انویٹیشن کارڑ فرشتے کے ذریعے بھیجا کیا 2023 جولائی چل رہا 2053 میں تیری روح خفز کرتوں ابھی تیس سال جیتا تو آرام سے انجوئے کر لیں اللہ تمہاری موت کا انویٹیشن کارڑ بھیجا کیا آرام سے انجوئے کر لیں کسی کو نہیں معلوم جی موت کون کب مرتا کان جھاکو مرتا اجے کسی بھی نہیں معلوم جی کنیویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو